موسیقی گروپ کے سربراہ کے ساتھ مسلم لیگ نون کی عالی ترین قیادت نے رابطہ کر لیا ہے اور اسی تناظر میں آج دو امپورٹنٹ ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں ایک ملاقات ہوگی لاہور میں اور ایک ملاقات ہوگی اسلامباد میں جس کے اندر اس ساری صورتحال کی اوپر حتمی مشاورت کر کے فائنل جو لائن آف ایکشن ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا اور اس شخصیت یعنی وہ شخصیت جو اس گروپ کو لیڈ کر رہی ہے اس کا نام آپ سن کر یقینی طور پر حیران ہو جائیں گے کیونکہ وہ پالیٹیشن بھی ہیں وہ ایک بزنس مین بھی ہیں وہ ایک چینل کے مالک بھی ہیں اس وقت میڈیا انڈسٹری کے اندر بھی ان کی انٹری ہو چکی ہے وہ صاحب ہیں جناب سابق سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان صاحب جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف ان ہاؤس چیج کے لیے میدان میں اتر آئے ہے سامنے واضح طور پر اور گزشتہ چند دنوں میں ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف عرقین سبائی اسمبلی کے ساتھ اصل میں اب اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ گروپ کیوں منظر عام پر آتا ہے اس گروپ کے مطالبات کیا ہیں بنیادی طور پر اور یہ گروپ اپنی حمایت کا وزن کس پلڑے میں ڈالے گا اور ان تمام سوالات کے اندر ہی ہمارے سامنے جب ہم ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو پکچر بہت زیادہ حد تک کلیر ہو جائے گی اور پھر یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آج جو دو ہونے والی ملاقاتیں ہیں ان ملاقاتوں کا فائنل آؤٹکم کیا آئے گا اگر میں آپ کو حوالہ دوں اپنے کل کے ایک وی لاغ کا جس کا تھم نیل آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور وہ وی لاغ متعلق تھا جہانگیر خان ترین صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات کے حوالے سے اور اس وی لاغ کے اندر میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی اور وہ خبر یہ تھی کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے اپوزیشن اتحاد کی حمایت کے لیے پنجاب کی وزارت عالی کا مطالبہ کر دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب مستملی کاف سے زیادہ عرائقین پنجاب اسمبلی میرے ساتھ ہیں جو کاف لیگ ہے اس سے زیادہ عرائقین قومی اسمبلی میرے پاس ہیں نیشنل اسمبلی میں تو اگر بارگین کرنی ہے تو اس بارگین کے اندر نہ صرف چیف منسٹر شپ ان کو چاہیے بلکہ وہ تمام عرائقین اسمبلی جو اس وقت ترین گروپ کے ساتھ ہوں گے ان کی اگلے الیکشنز کے اندر سیٹوں کی سیکیورٹی بھی چاہیے یعنی مسلم لیگ نون ان امیدواروں کی یا پیپلز پارٹی ان امیدواروں کی سپورٹ کو ایکسٹینڈ کرے گی اب وہ چیف منسٹر کے لیے جو امیدوار ہیں بنیادی طور پر وہ سامنے آئے ہیں اور وہ ہیں جناب عبدالعیم خان صاحب عبدالعیم خان صاحب مستقبل کے اندر اگر ان کا معاملہ تیہ پا جاتا ہے اپوزیشن اتحاد یعنی مسلم لیگ نون مینلی ان کے ساتھ تو پنجاب کا جو اگلا سیٹ اپ ہوگا اس سیٹ اپ کے اندر عبدالعیم خان صاحب چیف منسٹر ہوں گے پنجاب کے یعنی ایک مرتبہ پھر پرویز علائی صاحب کے پاس سے یا یوں کہ یہ چھو کے وزارت عالی گزرتے ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ایک شرط آئید کی گئی تھی چیف منسٹر شپ چودی پرویز علائی صاحب کو دینے کے لیے چودی پرویز علائی صاحب اس شرط کو ابھی تک ماننے پر امادہ نہیں ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر مرج کر دیں گے اس کے اندر زم کر دیں گے اور تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وہ چیف منسٹر بنیں گے اور مستقبل کی تمام تر سیاست وہ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اور چودی برادران کو یہ والی جو آپشن ہے یہ کچھ زیادہ ان کو پسند نہیں آئی اب چودی شجاعت حسین صاحب بھی آج شام کو جا رہے ہیں اسلام آباد اسلام آباد میں اہم جو سرگرمیاں ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں اچھا یہ جو جو ابھی ہمارے سامنے ایک تیزی کے ساتھ بریک تھرو آ رہا ہے سامنے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی آواز اب اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب یہ ہم اپنا ایک الہ گروپ بناتے ہیں دس صوبائی وزراء ہیں تیس ارہ کینے صوبائی اسمبلی پر مشتبت تقریباً چالیس ارہ کینے اسمبلی بن جاتے ہیں یہ اور انہوں نے بنیادی طور پر جو گورنس ہے عثمان بزدار صاحب کی اس گورنس کے اوپر اعتراضات کی ہیں اور اس گروپ کے سرکردہ افراد کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص سائیکل نہیں چلا سکتا اس کو جہاز اڑانے کے لیے دے دیا تو جو سائیکل نہیں چلا سکتا وہ جہاز خاک اڑائے گا اور اس کے نتیجے میں پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اور جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کی اوپر الیکشن لڑے تھے ان تمام افراد کی جو پالٹکس ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اب ڈیویلپنٹ یہ سامنے آری ہے کہ آج شام آن چودری صاحب جو ہیں ترین گروپ کے ان کی رہائش گاہ پر ترین گروپ کا ایک امپورٹنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں جہانگیر خان ترین صاحب ویڈیو لنک پر لندن سے شریک ہوں گے وہ نوازشیف صاحب کے ساتھ ملاقات نوازشیف صاحب کے ساتھ تیہ پانے والے معاملات ممکنہ تحریک ادم اعتماد اور اپنے گروپ کی فیچر پالٹکس کے حوالے سے اپنے جو گروپ کے عراقین ہیں ان کو اعتماد میں لیں گے ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اس اجلاس کے اندر علیم خان صاحب بھی شرکت کریں گے اور وہ بطور امیدوار جہانگیر خان ترین گروپ وہ سامنے آئیں گے اور وہ گروپ کو لیڈ کریں گے کیونکہ چیف منسٹرشپ اس وقت ترین گروپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور یہ جو پولٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر ترین صاحب نے اپنا ایک بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے وہ بہت زیادہ توجہ کا طالب ہے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اگر پنجاب کی پولٹکس کے اندر ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کے پاس جو ایک کی سلوٹ ہے وہ ہونا ضروری ہے چاہے وہ چار ماہ کے لیے ہو چاہے وہ چھ ماہ کے لیے ہو اور اس عرصے کے دوران وہ اپنے عرقین اسمبلی کے جو انتخابی حلقے ہیں نہ صرف ان کو سیکیور کر سکتے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑی نقب بھی لگا سکتے ہیں اور ریلیکٹیبلز کو اپنے ساتھ شامل کر کے اپنی گروپ کی ایک انڈیپینڈنٹ شناخت کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں بلکہ اس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر جو اگلے الیکشنز ہوں گے اس الیکشنز کے اندر ترین سب بنیادی طور پر ایک کنگ میکر کا رول چاہتے ہیں اور اس الیکشنز کے نتائج کے نتیجے میں وہ اپنا وزن جس بھی پلڑے میں ڈالیں گے وہ پلڑا ہوی ہو جائے گا چاہے وہ پیپلز پارٹی کا پلڑا ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون کا پلڑا ہو وہ اپنا وزن جس پلڑے میں ڈالیں گے مرکز میں بھی وہی حکومت بنائے گا اور پنجاب کے اندر بھی وہی حکومت بنائے گا اور یہ جو کنگ میکرشپ ہے جو ترین صاحب اپنے پاس لینا چاہتے ہیں اس کے لیے جو اس وقت ان کے پاس جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا اور سیاست کے اندر یہ جو ٹائمنگز ہے اس کا استعمال اور اپنے کارڈز کو صحیح وقت پر صحیح سمت میں کھیلنا ہی پولیٹکس ہے اور یہی پولیٹکس کے گر ہیں جن کے نتیجے کے اندر ہم سامنے بھی آتے ہیں اور مطلوبہ نتائج بھی حاصل کرتے ہیں اب اگر ہم ترین گروپ کی پولیٹکس کو عمران خان صاحب کے کل کے جلسے میں اور کل کے جلسے میں عمران خان صاحب کے طرف سے استعمال کی گئی دھمکی کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو ہمارے سامنے پکچر اور زیادہ کلیر ہوتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے اس جلسے کے اندر اپنے خطاب کا جو اختتام ہے وہ ان الفاظ پہ کیا تھا کہ اگر تحریک ادم اعتماد میرے خلاف کامیاب نہیں ہوتی تو پھر آپ یہ سوچئے گا کہ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا یعنی عمران خان صاحب نے اپنے اس خطاب کے اندر ایک ممکنہ اشارہ دیا تھا کہ ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب بھی ہو سکتی ہے اس کے بھی امکانات موجود ہیں اور ناکام ہونے کے بھی امکانات موجود ہیں اور اگر وہ اپنی سیٹ پر براجمان رہے تو اس کے بعد وہ اپوزیشن اور اس تحریک ادم اعتماد کا جو ساتھ دینے والے ہیں ان سب کو عبرت کا نشان بنا دیں گے اور اسی بات کا اظہار آج شیغ رشید احمد صاحب نے اسلام آباد میں اپنی ایک پریس کانفرنس کے اندر بھی کیا ان کا یہ کہنا تھا شیغ رشید احمد صاحب کا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے جہاں پر ہم پاکستان کو کسی قسم کے سیاسی ادم استحقام سے دوچار کرے اور پاکستان میں ایک ٹیکنو کریٹ گمیٹ کے قیام کی راہ ہموار کریں شیغ رشید احمد صاحب نے اپوزیشن کے اس اتحاد کے نتیجے میں ممکنہ طور پر تحریک ادم اعتماد کے بعد بننے والے سیٹ اپ کو ایک ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کا نام دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنو کریٹ گمیٹ پاکستان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر دھمکی دی ہے اپوزیشن اراکین کو بظاہر تو لیکن وہ دھمکی میرا خیال ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ اکروس دی بورڈ ہے جس کے اندر وہ پہلے بھی مارشل لوگ کا یا کسی غیر آئینی اقدام کا یا جھاڑو پھرنے کا وہ خدشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور آج کی پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا کہ عمران خان کو اگر اقتدار سے نکالا گیا تو وہ چپ کر کے گھر میں نہیں بیٹھے گا بلکہ وہ سڑکوں پر آئے گا اور آپ کا جینا محال کر دے گا عمران خان صاحب اگر سڑکوں پر آتے ہیں اگر شیق رشید صاحب کی یہ بات درست ہے تو ایک ان کی پبلک سپورٹ سے تو انکار ممکن نہیں ہے لیکن جو ان کو ایک میسیف سپورٹ ملی تھی دو ہزار بارہ سے لے کر آن ورڈ تک تو وہ سپورٹ اب اس وقت ان کو میرا خیال ہے کہ شاید نہ ملے اور یہ جو سیاست ہے یہ عمومی طور پر الیکٹیبلز کی ذات برادری کی جو ہمارے دہی علاقوں کے اندر جو پالیٹکس ہے یہ اسی پہ چلتی ہے جاگیردار کی چلتی ہے چودری کی چلتی ہے وڈیرے کی چلتی ہے گاؤں کے گاؤں اپنے چودری کے امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر گدی کی سیاست چلتی ہے وہاں پر سجادہ نشینوں کی سیاست چلتی ہے اور عمومی طور پر یہی ٹرنٹس ہمیں جو رورل اربن ایریاز ہیں وہاں پر نظر آتے ہیں رورل ایریاز اور اربن ایریاز کا جو فرق ہے شاید میں اس کو مکس کر گئے ہوں اس پر مازت لیکن جو اربن ایریاز ہیں ہمارے وہاں کی پولیٹکس ذرا تھوڑی سی مختلف ہے اربن ایریاز کے اندر جو پولیٹکس ہے یہاں پر ذات برادری بھی کاؤنٹ کرتی ہے لیکن ایک اجتماعی شعور بھی کاؤنٹ کرتا ہے اور شہری علاقوں کا جو اجتماعی شعور ہے اس کی نشاندہی ہمیں ریسنٹلی بلاول کے لانگ مارچ کے اندر خاص طور پر جو لاہور ہے یہاں پر دیکھنے میں آیا اور کافی طویل عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کا ایک چارجڈ کراؤڈ دیکھنے میں ملا جو دوش بھی تھا اور ماضی کی طرح جب بینظیر بھٹو صاحبہ حیات تھی تو جس وقت ان کے جالے جس طریقے سے ان کا استقبال کرتے تھے کل کے لاہور کے اندر ہونے والی جو ریلی تھی بلاول صاحب کی جو لانگ مارچ تھا جو یہاں سے لے کے گئے وہ ویسا ہی ایک جذبہ لاہور کے کارکنوں میں دیکھنے کو نظر آیا اور یہ یقینی طور پر پیپلز پارٹی کے لیے ایک اچھا سائن ہے بلاول صاحب کے پاس ابھی ٹائم موجود ہے وہ اگلے تین چار سال کے اندر اپنی پارٹی کو واپس اس لیول پر لے کے جا سکتے ہیں جہاں پر محترمہ بینظیر بھٹو یا ظلفکار علی بھٹو صاحب اپنے دور کے اندر لے کے گئے تھے لیکن اس کے لیے ان کو سیاست کے اندر ریلیونٹ بھی رہنا ہے اور صحیح طور پر عوامی سیاست بھی کرنی ہے اور عوامی سیاست کے اندر جو پلز آف دی پیپل ہے جو لوگوں کی نبز ہے جو لوگوں کے حقیقی مسائل ہیں جو لوگوں کی حقیقی مشکلات ہیں اور اس کا پرچار کرنا ضروری ہے اور اس کے اوپر پیرا دینا کھڑا رہنا ضروری ہے بلاول صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فیوچر پولٹکس کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ جوڑے بنسبت اس کے کہ ان کا نام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیا جائے اور پیپلز پارٹی بہت تھن لائنز پر چل رہی ہے اس حوالے سے کیونکہ کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی بینچ پہ چلی گی اور کبھی سمجھتے ہیں کہ واپس اپنے اریجنل لائن اور لینٹ پر آگئی ہے لہٰذا پیپلز پارٹی کو یہ جو فرق نظر آتا ہے کم لوگوں میں اس کو تھوڑا سا واضح کرنا ہے اور لوگوں کی سیاست کرتے ہی بلاول صاحب اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر انداز میں لوگوں کے لیے قابل قبول بنا سکتے ہیں خیر coming back to the point پی ٹی آئی پنجاب میں بغاوت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ اچانک شروع نہیں ہوا کیونکہ جیسے ہی جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنا پلٹیکل گروپ بنایا تھا تو اسی وقت سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ علیم خان صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں لیکن ان کے سامنے آنے کا اور ایکٹیو ہونے کا وقت نہیں آیا تھا کیونکہ ہر پولیٹیشن کچھ کارڈز اپنے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے چھپا کے رکھتا ہے اور اپنے کارڈز کو بڑے مشاق انداز کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور جہانگیر ترین صاحب نے یقینی طور پر اس لمحے کا ان جو ٹائمز کا جو انتخاب کیا ہے وہ بریلینٹ ہے اور یقینی طور پر اس کا ان کو سیاسی فائدہ ہوگا آج کی جو دو ملاقاتیں ہیں جو ایک لاہور میں ہوگی جو جس میں جہانگیر ترین صاحب ویڈیو لنک پر اپنے عرقین اسمبلی کو اعتماد میں لیں گے تو وہیں پر اسلام آباد میں بھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے جو زرداری ہاؤس میں ہوگی اور اس میں آصف علی زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب حکومت کے خلاف جو ممکنہ ان ہاؤس چینج کے لیے جو انہوں نے ٹائم فریم سیٹ کرنا ہے حتمی طور پر امکان یہ ہے کہ آج اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ اب یہ جو بلڈ اپ ہے یہ کچھ زیادہ تیز ہو گیا ہے اس کے مومنٹم میں تیزی آئی ہے اور لوگ اب اس کو ایک سنجیدہ ایکٹیوٹی کے طور پر لے رہے ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے ساتھ تعلیر رکھتے ہیں یہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ الائن رکھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو اکڑ بکڑ بمبے بو ہی کیا جائے گا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کوئی تحریکی عدم اعتماد نہیں آئے گی کوئی انہ ہاؤس چین نہیں آئے گی پوزیشن آپس میں دوبارہ لڈ بڑھ کے ایک سائیڈ پہ ہو جائے گی اور اس کے بعد کوئی اگلی تاریخ دے دی جائے گی لیکن اب خود اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سرکلز کے اندر یہ بات پھیل گئی ہے کہ یہ ایک سیریس اٹیمٹ ہے اور عمران خان صاحب ایک سیریس دباؤ کا ایک سیریس تھرٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور اس تھرٹ سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کسی بھی لیول پر جا سکتے ہیں بائے ہک اینڈ کروک وہ اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کریں گے جس کا اظہار میں پھر مثال دے رہا ہوں شیخ رشید احمد صاحب عموما پی ٹی آئی کے اندر کے کارڈز شو کر دیتے ہیں اپنی پریس کانفرنس کے اندر اور آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ بندے ایک سو بہتر لے کے آنا اپوزیشن کا کام ہے ہم تو ان بندوں کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے ہم تو اپنے ارہاکین اسمبلی کو ایوان ان کے اندر بھی نہیں جانے دیں گے یعنی اب وہ لوگ جو نیشنل اسمبلی میں جانے کی کوشش کریں گے اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوگا تو ان کو کئی ہیلو بہانوں کے ساتھ اسمبلی کے گیٹ پر روکنے کی کوشش کی جائے گی ممکنہ طور پر اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینی طور پر ایک انتشار اور خلفشار کی فضاء جس کا اظہار خود شیخ رشید احمد صاحب کرتے ہیں وہ پیدا ہوگی کیونکہ اس وقت موڈ مجھے کچھ اس قسم کا لگ رہا ہے کہ جب تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہو جاتی کچھ لوگ اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کے اردگرد بیٹھے رہیں گے شاید کچھ دیر تک اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پالسی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن ایک سیریس تھرٹ ہے اس وقت اسمان بزدار صاحب کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے ان کو اپنی پارٹی کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے میں بہت زیادہ مشکل آ رہی ہے اپنی رائے کا ضرور ریزار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ